رسول اللہ علیہ السلام کے گستاخوں کو گویا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کو اپنے بہتان کا غصہ پیچھے چلا گیا اور رسول اللہ علیہ السلام کے گستاخوں کو جواب دینے کی وجہ سے حضرت حسان کا عدب اور محبت آ گئی جارے تقریف جارے رسال حضرت مصطفیٰ اور جو رسول اللہ علیہ السلام کے گستاخوں کو جواب دیتا ہونا سختی سے وہ جگڑالو اور لڑاکا نہیں ہوتا بلکہ وہ فاروق عظم ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ فاروق عظم ہوتا ہے حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کوئی جگڑالو کہتا ہے تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے بتایا کہ فلاں مسجد کا جو ایمام ہے وہ فجر کی نماز میں ہمیشہ سورہ عبس پڑھتا ہے کونسی سورت پڑھتا ہے عبس یہ فاروق عظم کو کسی نے بتایا آپ نے فرمایا اچھا ہو وہ جو فجر کی اب سورہ عبس قرآن ہے اور فجر کی نماز میں قرآن پڑھتا ہے فاروق عظم نے فرمایا وہ جو سورہ عبس روزانہ پڑھتا ہے نا اس کا مطلب ہے کہ وہ حضور کی بے عدبی اور گستاخی سے راضی ہوتا ہے اور وہ وہ اس میں چونکہ بظاہر اعتاب ہے اس اعتاب کو پڑھ کر وہ اپنے دل کو خوش کرتا ہے فاروق عظم تلوار لے کر گئے اور اس کا سر اڑا دیا فاروق عظم کے پاس اور کوئی دلیل نہیں تھی اس کے منافق ہونے کی اس کے سوا کوئی اور دلیل نہیں تھی صرف یہ دلیل تھی کہ وہ جو سورہ عبس پڑھتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کی بے عدبی کر کے خوش ہوتا ہے فاروق عظم نے ہمیں بتا دیا کہ جو حضور کی بے عدبی سے خوش ہو وہ منافق ہے جو حضور کی محبت اور عصمت سے خوش ہو وہ مومن ہے یہی فاروق عظم ہے رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جن کے پاس جھگڑا کرنے والے دو آدمی آگئے ایک مومن ہونے کا دعوے دار تھا ایک یہودی تھا اور حضور کا فیصلہ یہ نام نحاد مومن نے نہیں مانا فاروق عظم کے پاس آیا تو اس یہودی نے اتنا بتا دیا کہ جی یہ جھگڑا ہمارا حضور علیہ السلام کے پاس پیش ہوا آپ نے میرے حق میں فیصلہ کیا تھا اور یہ ایسا مومن ہے جس نے نبی کریم علیہ السلام کا فیصلہ نہیں مانا فاروق عظم نے صرف اتنا پوچھا اس نام نحاد مومن سے کہ ایسے ہی ہے اس نے کہا جی ہاں ہے تو ایسے آپ نے فرمایا پھر ٹھہرو میں فیصلہ کرتا ہوں تلوار لے آئے اس کو قتل کر دیا فاروق عظم کے پاس کوئی اور دلیل نہیں تھی اس کے منافق ہونے کی سوائے اس کے اچھا اس کی برادری آئی اس کے دوست آئے کہنے لگے جی دیکھو اس نے فاروق عظم نے ہمارا آدمی قتل کر دیا ہے مومن ایک کو مار دیا ہے مسلم کو مار دیا ہے فاروق عظم کہتے ہیں یا رسولہ میں نے مومن کو نہیں مارا میں نے مومن کو نہیں مارا تو اللہ تعالی نے آئے مبارکہ نازل فرمائی فلا و ربکا لا یؤمنون حتی یحقیمو کا فی ما شاجرہ بیل محبوب تیرے رب کی قسم جو تیرا فیصلہ نہ مانے وہ مومن ہے فاروق کا مانا کیا فرق کرنے والا مومن اور منافق کا فرق تو فاروق عظم نے بتا دیا الحمدللہ امام اہل سنت آلہ حضرت فاضل برل رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کو جب اللہ تعالیٰ کسی سے کام لینا چاہتا ہے تو اس کو ذہانت حفظہ دیتا ہے ہم جب ذکر کرتے ہیں کہ آپ چار سال کے تھے تو قرآن پڑھ لیا آپ چودہ سال کے تھے تو اپنے علومیں دینیا سے فارغ ہو چکے تھے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مبالغہ آرائی ہے نہیں بھائیو مبالغہ آرائی نہیں ہے اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتا ہے پھر اس کو اللہ تعالیٰ حفظہ بھی عطا فرما دیتا ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ امام بخاری علی رحمہ یہ جب حدیث پڑھتے تھے تو اس وقت ایسے کوئی کتابیں چھپی ہوئی نہیں ہوتی تھیں کہ کتاب بخاری شریف لے لی فلان کتاب لے لی اس وقت کتابیں نہیں ہوتی تھیں ہاں البتہ لوگوں نے کسی کاغذ پر یا کاغذ بھی اس وقت کارخانے نہیں تھے کسی کو ہڈی مل گئی کسی کو کوئی چیز مل گئی تو ایسی چیزوں پر لکھی حدیثیں وہ اپنے شاگردوں کو استاد سنا دیتے تھے شاگرد خود لکھنے کا انتظام کر لیتے وہ خود لکھ لیتے جو چیز مل جاتی ان کو اگر کاغذ بھی اس وقت بن گئے تھے کاغذ مہیا کر لیتے سارے طالب علم وہ حدیثیں جو استادوں سے سنتے لکھ لیتے امام بخاری لکھتے نہیں تھے تو دوستوں نے ساتھیوں نے کہا کہ یہ محمد بن اسماعیل ایسے اپنی زندگی برباد کر رہا کہ صرف سن لیتا ہے لکھتا ہے نہیں تو اس کا کیا فائدہ یہ بھول جائیں گی حدیثیں تو جب ساتھیوں کا تانہ امام بخاری نے سنا فرمایا لاؤنا جو تم نے لکھا ہے ذرا سامنے رکھو وہ انہوں نے لکھا ہوا سامنے رکھا امام بخاری نے جو انہوں نے پڑھا لکھا تھا وہ سارا سنا دیا انہوں تو یہ ذہنہ اور حفظہ کس نے دیا اب یہ کوئی مان سکتا ہے ایسے امام بخاری علی رحمہ بغداد میں آئے محدثین امتحان لینے کے لیے آگئے ایک سو محدث ایک ایک حدیث انہوں نے زمال آلی مطن اور سند اور وہ ایک سناتا ہے دوسرا سناتا ہے تیسرا سناتا ہے سو نے سنا دی امام بخاری سنتے رہے اب ایک کی بات سنیں جب دوسرے کی سنیں تو پہلے کی بھول جاتی ہے جب تیسرے کی سنیں تو دوسرے کی بھول جاتی ہے اب سو آدمیوں کی حدیثیں امام بخاری نے سنی اور آخر میں فرماتے ہیں کہ تُو نے یہ حدیث پڑھی تھی مطن یہ اور سند یہ اس مطن کی یہ سند ہے اور اس سند کا یہ مطن ہے دوسرے کو تیسرے کو سو کے سو کو بتا دیا کہ تمہاری حدیث کا مطن یہ ہے اور اس کی سند یہ ہے یہ حافظہ کس نے دیا امام بخاری کو اللہ تعالی نے دیا وہ اللہ تعالی جس نے امام بخاری علیہ رحمہ کو یہ حافظہ دیا امام اہل سنت سے بھی تو کام لینا تھا اور الحمدللہ جس طرح وہ علوم کا خزانہ تھے اللہ تعالی نے علوم سے بھی زیادہ محموب کی عشق و محبت عطا فرمانا کیسی پیاری محبت اللہ نے عطا فرمائی جب حج سے واپس آتے ہیں تو ہار ڈالے گئے پھولوں کے تو فرماتے ہیں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشتِ طیبہ کے خار پھرتے ہیں دشتِ طیبہ کے دشت جنگل کو کہتے ہیں اور یہ دیکھیں پھول میں تو خوشبو ہوتی ہے گلاب کا ہو چمبیلی کا ہو خوشبو ہوتی ہے دل مائل ہوتا ہے لیکن جو پھول اپنا گلاب کا بھی کانٹا ہے نا اس میں خوشبو نہیں ہے یا چمبیلی کا کانٹا ہے اس میں خوشبو نہیں اس میں تو تکلیف ہے چوبے گا تو تکلیف دے گا لیکن ایمامی اہل سنت کتنے عاشق تھے ان کے نزدیک طیبہ کے جنگل کے کانٹے ان پھولوں سے زیادہ قیمتی تھے اور وہ کانٹے نگاہوں میں تھے ان پھولوں کی طرف دیکھنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا تو جو طیبہ کے دشت کے کانٹوں سے اتنی محبت کر رہے تھے مدینہ والے سے کتنی محبت ہو گیا کتنا عشق ہوگا ان کو رسول اللہ علیہ السلام میں ایک عرض کر کے شاید وقت بھی میرا کافی ہو گیا ہمارے کچھ جو علماء ہیں نا جب یہ دیابنہ وابیہ کا نام لیتے ہیں تو مولوی مولوی کہتے ہیں یہ بھئی لفظ مولوی کا معنی ہے اللہ والا لفظ مولوی کا معنی کیا ہے اللہ والا اور کسی کو پہلے اللہ والا کہ کے پھر اس کی مضمت کرنا یہ تو ٹھیک نہیں نجدی وحابی وہ عالم تو ہو سکتے ہیں لیکن مولوی مولوی تو ہر مولوی وہ ہے جو رسول اللہ کا غلام ہے وہ عالم ہو یا نہ ہو یہ ہمارے عوام بھائی بھی مولوی ایسے مولوی ایسے لفظ مولوی کا معنی تو سمجھو کیا ہے مولوی کا معنی ہے مولا والا اللہ والا جس کو اللہ والا کہہ دیا اس کو برا مت کہے اور جو برا ہے وہ اللہ والا نہیں ہے وہ شیطان والا ہے اولائے کا حضب الشیطان وہ شیطان کی جماعت ہے وہ نجدی ہیں وہ نجدی ہیں اس درہ کبھی لفظ مولا یہ آپ نے دیکھا نہیں مولانا جامی جیسے آدمی کو مولا جامی کہتے تھے مولا جلال مولا میرزاہر یہ مولا بہت بڑے علامہ کو کہا جاتا تھا یہ انگریز نے لفظ مولا اور لفظ مولوی کو بدنام کر دیا اور ہمیں ایسا رواج دے دیا اور شیطان نے لوگوں کی زبانوں پر یہ لفظ لایا کہ یہ لفظ بے عدبی اور گالی بن جائے ورنہ مولا اور مولوی یہ تو بڑا اچھا لفظ ہے اور نجدی وہ نجدی ہے اس کے لیے یہ نجدی ہی کافی ہے اندے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ اندے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ وہ نجدی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ علیہ السلام نے اس نجد کے لیے دعا ہی نہیں مانگی ابھی یہ گستاخ تو لا پیدا ہوا ہی نہیں تھا پہلے ہی رسول اللہ بخاری میں موجود ہے آپ یمن والوں کے لیے برکت کی دعا فرماتے ہیں شام والوں کے لیے برکت کی دعا فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی یمننا اللہم بارک لنا فی شامنا نجد کا ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ نجد کے لیے بھی دعا کر دو حضور علیہ السلام نے دعا نہیں کیا انکار بھی نہیں کیا آپ نے دوسری بار پھر دعا مانگی اللہم بارک لنا فی یمننا اللہم بارک لنا فی شامنا تو وہ نجد کا آدمی کہتا ہے حضور مارے لیے بھی دعا مانگ آپ نے نہیں مانگی انکار بھی نہیں کیا تیسری بار حضور علیہ السلام نے پھر دعا مانگی اللہم بارک لنا فی یمننا اللہم بارک لنا فی شامنا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے تو اس نے پھر کہا حضور نجد کے لئے بھی دعا کر دو تو حضور علیہ السلام نے اب فرمایا اب بتاؤ اس حدیث میں کتنی بار حضور نے دعا کی صلی اللہ علیہ وسلم تین بار یہ کتنی حدیثیں ہیں کہ حضور علیہ السلام کم از کم تین بار دعا فرماتے تھے کبھی پانچ بار بھی دعا فرماتے تھے کبھی اس سے بھی زیادہ بار دعا فرماتے تھے بار بار دعا فرمانا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے اور نجدی کہتے ہیں جو مانگنی تو دوبارہ کیا ضرورت ہے اب پاگل رسول اللہ علیہ السلام کو تین بار دعا مانگتے تھے تو جب تیسری بار اس نے کہا نا حضور نجت کے لئے بھی دعا کر دو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا فرمایا وہاں زلزلے ہوگے وہاں فتنے ہوگے فتن کا مانا گمرہ ہی آئیں وہاں سے گمرہ ہی آئیں اٹھیں گی اور وہاں سے قرن الشیطان شیطان کی جماعت پیدا ہوگی یطلعو بہا قرن الشیطان وہاں سے شیطان کی جماعت پیدا ہوگی اور انہی لوگوں کے لئے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی بخاری میں موجود ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ وہ قرآن پڑھیں گے یقراؤون القرآن قرآن پڑھیں گے اور لا یجاوزو حناجرہم قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا یعنی قرآن کا اثر ان کے دلوں پر نہیں ہوگا یحکروا اہدکم صلاتہو مع صلاتہم فرمایا تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے سامنے حکیر جانو گے اور تم اپنے روزے کو ان کے روزے کے سامنے حکیر جانو گے معلوم ہو وہ اچھی طرح قرآن بھی پڑھیں گے نمازی بھی پڑھے اچھے ہوں گے روزے دار بھی پڑھے اچھے ہوں گے یمرقونا من الدین کما یمرق الصحب من الرمی اور وہ دین سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے تو قرآن پڑھنا دین نہیں نماز پڑھنا دین نہیں روزے رکھنا دین نہیں حضور کس کو دین فرما رہے ہیں وہ بھی میں سناتا یمرقون فرمایا وہ قرآن پڑھیں گے نمازیں پڑھیں گے روزے رکھیں گے لیکن دین کے ساتھ ان کا تعلق دین سے وہ نکلے ہوئے ہوں گے اور سرکار دوالم علیہ السلام نے فرمایا دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا اب وہ دین کیا ہے آئیے میں گیا عمرے پر تو وہاں ایک نجیدی مجھے ملا تو وہ اپنے لوگوں کی بڑی تعریف کر رہا تھا میں نے یہی بخاری کی حدیث میں نے ذکر کی میں نے کہا یار وہ گروہ تلاش تو کریں حضور نے وہ جس گروہ کے بارے کون سا گروہ ہے وہ کہتا ہے ہمیں کیا ضرورت ہے تلاش کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے تلاش کرنے کی میں نے کہا نبی کریم علیہ السلام نے ان سے آگاہ ہمیں کیوں کیا اس لیے آگاہ کیا کہ ان کو تلاش کر کے ان سے بچو تو کہتا ہے ہمیں ضرورت کو نہیں تلاش کرنے کی وہ کہتا ہے اب میں تازہ بذو کر کے آجاؤں اٹھ کر چلا جائے اب تلاش تو کرو وہ کون لوگ ہیں جو قرآن بھی پڑھتے ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں لیکن دین ان کے پاس نہیں ہے دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ دین کیا ہے وہ علامہ اقبال نے بتایا وہ بڑی شاندار بات بتایا وہ مغز قرآن جان ایمان روح دین حست حب رحمت للعالمين یہ رسول اللہ علیہ السلام کی محبت ہی دین ہے حضور کی محبت ہی حضور نے فرما تو امام اہل سنت آپ بلکہ میں نے پڑھا ہے کہ آپ نے فوراً فتوانی لگایا جب گستاخوں نے گستاخانہ عبارتیں لکھیں تو بیس سال تک اعلیٰ حضرت نے کوشش کی کہ یا یہ اپنی عبارتوں سے رجوع کر لیں اپنی کتابوں سے نکال لیں یا پھر ہمارے ساتھ یہ مذاکرات کریں اور دلائل ہم ان کو پیش کریں کہ یہ عبارتیں ٹھیک نہیں ہیں بیس سال تک آپ نے مسلسل خطوط بھیجے وفود بھیجے اور جب دیکھا کہ وہ لوگ قریب آنے والے نہیں ہیں بلکہ تعویل در تعویل کر رہے ہیں پھنسدے در پھنسدے جا رہے ہیں امام اہل سنت نے جب دیکھا کہ یہ لوگ تو غیر مسلموں کے اعلی اکار ہیں تو آپ نے ایک آخری خط بھیجا بیس سال کے بعد فرمایا کہ اب کوئی عذر مسموع نہیں ہوگا پھر اعلیٰ حضرت نے اکیلے فتوہ نہیں لگایا بلکہ عرب و عجم کے تمام علماء سے رائے لے کر پھر فتوہ لگایا تو یہ امام اہل سنت آلہ حضرت فاضل بریلوی علی رحمہ کا ہم پر احسان ہے کہ آپ نے ہمیں سرات مستقیم پر چلنے کا راستہ الحمدللہ دکھایا اللہ تعالی ہمیں انہی کے نقص و قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ